خاص اور پہ وہاں سے نیشنلٹی لینے کے لیے تو لوگ اپنا مذہب بدل دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ ہم مرزائی ہیں قادیانی ہے اور پاکستان میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے تو ہمیں اس ملک کی جو ہے وہ نیشنلٹی دی جائے اس طرح لوگ کہتے ہیں اور تو صرف اس لیے کہ انہیں ان ملکوں کی نیشنلٹی مل جائے تو کیا یہ کرنا جائز ہے کیا یہ کہنے سے وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں یاد رکھ لیں کہ اگر دل سے کہہ دیا ہے دل سے اس چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں صرف نے مفاد کو پورا کرنے کے لیے تو پھر یہ گناہیں کبیرہ ہیں بہت بڑا گناہیں اس سے توبہ کرنی ہوتی ہے اپنی توبہ کرنی ہوتی ہے کہ اپنے مذہب کو جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ایسا کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس طرح کاموں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے جائے چاہے cinہ لے ہنہوں سے ڑا گناہ ہے موسیقی